چیف جسٹس قاضی فائزیسہ پر ایدم اعتماد چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چیک نواز شریف اور مریم نواز پر مقدمہ امراند خان نے جل کے اندر سے نیا دھماکہ کر دیا اڈیالہ جل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراسم امراند خان نے سوال اٹھایا کہ میرے اور تحریک انصاف سے متعلق مقدمات کے ہر بنچ میں قاضی فائزیسہ کیسے آ جاتے ہیں میرے وکلا نے چیف جسٹس کی ہر بنچ پر موجودگی پر اعتراض کیا ہے جسٹس گلزار کے پانچ رکنی بنچ نے بھی کہا تھا کہ قاضی فائزیسہ ہمارے کیس نہیں سن سکتے ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا اس لئے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے چاہیے پورا مل کہہ رہا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن کے نام پر تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوا مگر چیف جسٹس الیکشن کمیشن کی تاریخیں کر رہے ہیں اگر اس فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہوئیں تو چیف الیکشن کمیشنر پر آٹیکل شہ لگے گا موجودہ سور اتحال میں احتجاجاً بھوک ہر تاریخ کا فیصلہ کیا وکلا سمشہورت کے بعد اس کی حتمی تاریخ کا اعلان کروں گا عمران خان نے الزام آئید کیا کہ جیل میں بیٹھے کرنل اور میجر سارا نظام چلا رہے ہیں جیل سے پریٹینڈر ان کی نوکری کر رہا ہے وہ جب کہتے ہیں یہ میری میٹنگ کیانسل کر دیتا ہے جمعرات کو میری ٹیم مجھ سے ملاقات کے لیے آئی تھی وہ تین گھنٹے تک اڈیالہ جیل کے باہر اور میں اندر انتظار کرتا رہا مگر ہمیں ملنے نہیں تھی آگیا اگر یہ ملاقات ہو جاتی تو میں بیٹھ آئے کے اندرونی اختلافات ختم کروا دیتا پارٹی قائدین کو بیغام ہے کہ اپنے اختلافات عوام میں نہ لے کر جائیں ورنہ آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے مزید بولے پہلے پاکستان ہائبرٹ تھا مگر اب عامریت میں تبدیل ہو چکا ساری دنیا کو پتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے مخالفین بے وقوف ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس طرح ہماری پارٹی کمزور ہو جائے گی مگر حقیقت یہ ہے کہ جس پارٹی کا ووڈ پینک ہو وہ کمزور نہیں ہو سکتی نور لینگ اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکل چکا جبکہ یہ بجٹ ان کی بچی کچی سیاست کو بھی ختم کر دے گا سابق وزیراعظم نے کہا کہ میں جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں مگر کبھی وقت کے یزید کی غلا میں نہیں کروں گا نواز شریف مریم نواز اور خاجہ آصف کے متنازے بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں خیبر پختون خواہ حکومت سے بھی کہوں گا کہ ان پر مقدمات درش کریں موسیقی